اور خاص کر ہم آپ کو سولر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سولر کا جو ہے نا تقریباً 20 سے 21 تاریخ تک اسی پرائس پر چلے گا جو میں نے آپ کو پرائس بتایا ہے اس کے بعد جو نا پرائس اس کا کافی بڑھنے والا ہے اور ہم نے یہ سنا ہے کافی اس طرح لوگ بولتا ہے کہ بھائی سولر کا ریڈ گر گیا ہے لیکن لوگ ہوشیار رہے ہیں جو ہے نا پورے کراچی کو انشاءاللہ چیلنج ہے ہمارا کہ ہم آپ کو جو ریڈ دیں گے ویڈیو میں جو ہے نا وہ آپ کو پورے کراچے میں نہیں ملے گا پچھلی دفعہ ہم نے ویڈیو دیکھی کسی کے بھائی آٹھ ہزار پانچ سو روپے کا ریڈ جو ہے نا سب سے کم ہے تو ریڈ ابھی اس سے بھی کم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ایم جی کا جو ایک سو اسی وارڈ ہے اور ایک ریڈ میں ہے بیگ ریڈ اگر ثابت ہوا تو انشاءاللہ آپ اس کو تھوڑ دو ہم آپ سے ایک روپے بھی نہیں لے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک مونو کا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر دو سو وارڈ یہ کم سے کم ساڑھے آٹھ ایم پی ایر کے بعد ایک سو اسی وارڈ کا جو ایم جی سولر ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہا ہے ہمارے پاس پولیٹی اور پرائیس کی انشاءاللہ گارنٹی ہوگی صدر میں جو بھی ارمباغ میں جو بھی دکانے ہم سب کو گارنٹی چیلنج دیتے ہیں کون کون سی سولر اس وقت موجود ہے ایم جی کا سولر موجود ہے اور جو اینا وہ ontسان Any 500 وارڈ کا سولر موجود ہے اور سیل جرمن میں دو سو موجود ہے میں آپ کو سب سے پہلے دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس سولر کون کون سے ہے اور کس پرائیس پہ ہے اور کون سے کڈگری میں موجود ہیں اور یہ سب سے پہلے یہ دیکھ لو یہ سیل جرمن کا ہے دو سو وارڈ کا مونو کا ہے مونو پر کا دو سو وارڈ کا ہے بلکل اوریجنل ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام سیل جرمن کا ہے سنگل گلاس میں ہے اور ایک ریڈ میں ہے بیگ ریڈ اگر ثابت ہوا تو انشاءاللہ آپ اس کو تھوڑ دو ہم آپ سے ایک روپے بھی نہیں لے گا اچھا اسد بھئی تیز دوپ کے اندر اس کی کیسی ایفیشنسی ہوگی تیز دوپ میں یہ ہے کہ تیز دوپ جب بلکل گرم تپش والی دوپ ہوتی ہے تو اس میں جو ایک سو اسی وارڈ کا کم سے کم آٹھ ایمپیر کا کرنٹ ہوتا ہے اور باقی جو اس میں نارمل دوپ ہوگا وہ کم سے کم ساڑھے چھے اور ساڑھے ساتھ کے بیچ میں ہوگا دوسری بات ہے کہ جو 200 وارڈ کا ہے اس کا ایمپیر میٹر کم سے کم نو تک چلا جاتا ہے ہمپیر اور جو دو سو وارڈ کا ہے وہ تیز دوپ پک میں آپ کے قررم تھی跑 دیتا ہے اور بلکل بہترین کرنٹ دیتا ہے اگر آپ کو چک بھی کرنا ہو تو یا ہم آپ کو میٹر بھی چک بھی کروا سکتے ہیں قوانٹیٹی یعنی تی کی حساب سے اور اگر آپ سے چک نہ بھی کریں اب انشاءاللہ آپ کو پندرہ سال کی گرنٹی بھی دیتے ہیں اس میں دو سو اسی وارڈ کا بائی افیشل ہے ڈبل گلاس مونو پرک کا ہے اس میں دون طرف سے کام کرتے ہیں اس کا فرینڈ بھی بیک بھی تو اس کا جو ہے نا وہ ڈبل گلاس میں ہے ڈبل گلاس میں یہ ہے کافی اس طرح لوگ اس طرح بھی بولتا ہے پیچھے سے شیٹ لگا ہوا آتا ہے دو سو ایک سو اسی وارڈ میں پیچھے سے شیٹ لگا ہوا آتا ہے بلک کلرگا تو لوگ اس کو ڈبل گلاس بنا گئے اس کو جو ہے نا تقریباً آزار پندرہ سو رفے اس کے اوپر لیتے ہیں وہ اس لیے اوپر لیتے ہیں کہ بھئی ڈبل گلاس ہے اب ڈبل گلاس کی کسی کسی کو پچھان ہوتی ہے اس میں ابھی جو ہے نا جو اوڈیجنل ہے دو سو اسی وارڈ میں اس میں ڈبل گلاس آیا ہے آپ اس کا کرنٹ بھی چیک کر سکتے ہیں ہم آپ کو ایمپیر میٹر پر چیک بھی کروا سکتے ہیں کہ اس کا جو ایمپیر ہے وہ کم سے کم بارہ سے ساڑھے بارہ ایمپیر اس کا کرنٹ ہے وہ تیز دوپ میں تیرہ ایمپیر تک بھی جا سکتا ہے ہمارے پاس کنٹرولر بھی موجود ہے جس کے اوپرے وہ لگا کے چیک کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایمپیر میٹر بھی موجود ہے فائدہ جو ہے پبلک کو وہ چھوٹے پینل لگانے میں یا بڑے پینل لگانے پر فائدہ جو ہے وہ چھوٹے پینل میں ہوتا ہے بارہ اوٹ کے گھر کے لیے جو ہوتا ہے وہ چھوٹے پینل میں ہے کیونکہ چھوٹا پینل کا ایمپیر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اولڈ اس کے کم ہوتا ہے بڑے پینل جو ہے اس کا پرائس زیادہ ہے اور اس کا اولڈ زیادہ ہے ایمپیر کم ہے وہ ٹوویل اور انویٹر میں یوز ہوتا ہے اور یہ بارہ اولڈ میں یوز ہوتا ہے تو گھر کے بارہ وڈ کے لیے آپ کو ایمپیر کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو ایمپیر کی ضرورت کم ہوتی ہے ایمپیر کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ بڑے پینل میں اس میں ایمپیر کم ہیں اور ایمپیر زیادہ ہیں تو آپ کو فائدہ چھوٹے پینل میں ہیں اور بڑا پینل آپ کو انویٹر اور ٹوویل میں استعمال کرنے کے لیے بہت اچھا رہتا ہے وہ اسے پرائز بتائیں آپ کو ویڈیو میں آپ ویڈیو کو لات تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس آج ملک صاحب بھی آیا ہے ملک صاحب سے بھی جانتے ہیں کہ ملک صاحب یہاں پر کیوں آتے ہیں اور کتنے عرصے سے آ رہے ہیں اور کیа چیز لینے آتے ہیں ہمارے سے ملنے آتے ہیں یا سمان لینے آتے ہیں اور ملک صاحب جو انا آ جائے ہوئے bait ملک صاحب سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں السلام علیکم الیکم السلام ملک صاحب یہ بتائی گا کہ آپ یہاں پہ دکان پہ کتنے عرصے سے ان کے کسٹمر ہیں پندرہ سال سے میں کسٹمر ہوں جب سے یہ دکان شروع ہوئی ماشاءاللہ تب سے چاہے سولر جو نہ پلیٹ رہوں یا پنکے ہوں یا بلب ہوں ساری چیزیں میں استعمال کر رہا ہوں ان کے ریٹ بھی اچھے ہیں اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اچھا آج آپ کیا لینے آئے ہیں آج میں سولر پلیٹے اور وہ پنکے لینے آئے ہیں پیڈیسٹل فین بھی لینے آئے ہیں تو مقصد آپ ریٹوں سے مطمئن ہیں یہاں کے ریٹ بہت 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 بھلکم مطمئن اگر پانچ روپے وہ سستے کے چکر میں بندرہ لے بھی جائے گا تو وہ خیدہ کوئی نہیں گھر جائے خراب ہو جائے گی اچھا ریٹ بھی یہاں کے سہی ہے بہت اچھے بہت اچھے بھائی اگر ریٹ اچھے نہ ہوتے تو ہمیں در کیوں آتے بھانے 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 اس لیے آتے ہیں چھوٹا گھر جس میں دو پنکے اور تین بلب اگرہ چلے تو اس کے لئے کتنا خرچہ آ جائے گا اس کے لئے جو ہے نا سولر لگانے کا خرچہ جو آتا ہے جس میں دو پنکے ہوں گے تین قسم کے تار ہوتے ہیں لیٹوں پہ آلڈر ہوتے ہیں لیٹیں ہوتی ہیں تین کنٹرولر ہوتا ہے اس میں بیٹری بھی ہوتی ہے سو ایمپیر کی اور ایک دو سو وارڈ والا پلیٹ بھی ہوتا ہے وہ کم سے کم جو ہے نا 38,500 روپے کا خرچہ آتا ہے اور ابھی کے اس میں بالکل ایک ریڈ پینل ہوگا اور کنٹرولر بھی بڑا ہوگا اور اس میں تار بھی بڑھ گئے ہیں اس میں سہے تار لیٹوں کا بھی ہے پنکوں کا بھی ہے اور پینل کا بھی ہے تو یہ کم سے کم 38,500 38,600 کی بیچ میں آئے گا انشاءاللہ اگر کچھ بھی ڈسکونڈ ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کو ڈسکونڈ بھی کر کے دیں گے 38,500 روپے میں اس میں پینل لگے گا ایک دو پنکے لگیں گے اور اس میں تین لائٹے لگیں گے اور اس کے ولڈر لگیں گے اور اس کے تھار لگیں گے جو تین وائر ہوتا ہے پنکوں کا سولر کا اور لیٹوں کا اور اس میں کنٹرولر بھی لگے گا بیس امپیر کا تو 38500 روپے کا اس میں اگر 100200 روپے ڈسکونڈ ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کے چینل کے توصف سے ہم اس کو ڈسکونڈ بھی دیں گے انشاءاللہ صدر میں جو بھی آرمباغ میں جو بھی دکانیں ہیں ہم سب کو گرانٹی چیلنج دیتے ہیں کہ بھائی جو پریس چل رہے اسی پریس پر بیچ دے جو مارکٹ کے حصول ہوتے ہیں اسی حصول سے بندہ بیچے تو علال وزکر اور علال روزی ملتی ہے کافی طرح لوگ میں نے دیکھیں کہ بھائی ویڈیو میں بولتے ہیں کہ باقی دکاندار چور ہے اور ہم جو نب مولوی صاحب کے بچے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو پریس چل رہا ہے میں آپ کو چیلنج کے ساتھ دیتا ہوں لوگ ویڈیو دکھا دیں ہمیں تو ہم اسی پریس میں نہیں دیا تو انشاءاللہ ہم آپ کو ایک روپے بھی نہیں لے گا اور بیگ ریٹ اگر کسی نے ثابت کیا تو ہم توڑا ساتھ میں لے کر آجائے اس کو توڑ دے بلکل ختم کر دے اور ہم آپ سے پیسوں کے ایک بار پوچھیں گے بھی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو یہاں پر بسم اللہ مارکٹ میں جتنے بھی دکانے موجود ہیں دکانوں میں اس طرح بھی ہوتا ہے چونہ لگانے والی بات وہ اس طرح بھی بولتے ہیں دو سو وارٹ سے جرمن کا ملے گا بلکل مونو پرک ایک ریٹ گارنٹی کے ساتھ ایک ریٹ ہوگا انشاءاللہ بیگ ریٹ ثابت ہونے پہ آپ اس کو توڑ بھی سکتے ہیں ہمارے دکان کے سامنے اور دو سو وارٹ کا جو ہے وہ آٹھ ہزار تین سو پچاس روپے کا ہے فیلال بیس سے اکیس تاریخ تک اور اس کے بعد جو ہے نا ریٹ اس کے بڑھنے والے ہیں وہ دو سو اسی وارٹ کے جو ہے نا وہ ہے تیرہ ہزار روپے کا ایک بارہ ہزار نو سو کا ڈسکون کے ساتھ اور باقی جو ایک سو اسی وارٹ ہے وہ آٹھ ہزار دو سو پچاس روپے کا ہے پورے کراچی میں انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ریٹ ملا تو ہم آپ کو ریٹ کا چیلنج دیتے ہیں پورے کراچی کو دیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اس ریٹ میں ملا تو آپ جو ہے نا اس کو یہاں پر تھوڑ بھی سکتے ہیں اور ہم آپ کو جرمانہ بھی دیں گے ایک سو اسی وارٹ کا جو ایم جی سولر ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا پرائس جو ہے نا آٹھ ہزار تین سو پچاس روپے ہیں اور آٹھ ہزار دو سو پچاس روپے ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا جو پچھلی دفعہ ہم نے ویڈیو دیکھی کسی کی کہ بھائی آٹھ ہزار پانچ سو روپے کا ریٹ جو ہے نا سب سے کم ہے تو ریٹ ابھی اس سے بھی کم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ایم جی کا جو یہ وہ وہ آپ کو آٹھ ہزار دو سو پچاس روپے میں ملے گا اور جو دو سو وارٹ ہے وہ آٹھ ہزار تین سو پچاس روپے میں آپ کو ملے گا باقی اس کے علاوہ جو ہے نا دو سو اسی وارڈ میں جو ڈبل گلاس بائی فیشل ہوتا ہے وہ تیرہ ہزار روپے کا ہے آپ کو بارہ ہزار آٹھ سو بارہ ہزار نو سو کا جو پریس سل روپے آپ کو اس رجل پر ملے گا شاہب راہ میں یہ بھی بتائی گے کہ اس کے علاوہ اور کون کون سے ہیٹم ہے آپ سولر کے علاوہ ہمارے پاس اور اسی طرح ستری مشین باقی چھوٹے بہت اور ہمارے پاس فی ڈی سی franc Belloring کے engage اور سمارٹ کمپنی کے رارو کے اور 태َمور کے ہوتا ہے ہمارے پاس خرشید کے ہوتے ہیں راڑو کے شہبان کے ہوتے ہیں جی ایف سی کے ہوتے ہیں عوس آقا کے ہوتے ہیں اور جی ایMSی فین بھی ہوتا ہے ایسی ڈی سی میں ہمارے پاس اولڈڈ کا جواینا ہے تقریباً 20 سے 21 تاریخ ایسی پرائص پر چلے گا جو میں نے آپ کو پرائص بتایا ہے اس کے بعد جو نا پرائص اس کا مہت قائم بنیرلہ ہے اور ہم نے یہ سنا ہے کافی اس طرح لوگ بولتے ہیں کہ بھائی سولر کا ریڈ گر گیا ہے لیکن لوگ ہوشیار رہے ہیں ہم آپ کو اگر چیک کرنا چاہے آپ کونٹیٹی میں لینا چاہے آپ کونٹیٹی کے بغیر لینا چاہے ایک پیس لینا چاہے دو پیس دس پیس سو پیس پچاس پیس آپ جتنا بھی لینا چاہے آپ کو ریڈ یہی ملے گا میں آپ کو ریڈ ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ اس کا جو ایک سو اسی وارڈ کا مونو کا ہے ایم جی سولر کا آٹھ ازار دو سو پچاس روپے کا ہے اور اس کا جو ایک سو دو سو وارڈ سیل جرمن کا ہے اس کا مونو کا دو سو وارڈ کا وہ آٹھ ازار تین سو پچاس روپے کا ہے جو دو سو اسی وارڈ کا ہے بائی فیشل وہ تیرہ آزار روپے کا ہے تو تیرہ آزار کا ریڈ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو یہاں کا ایڈریس بھی بتاتا ہوں دکان کا دکان یہاں پر نیو سبزی منڈی کراچی کراچی نیو سبزی منڈی سپر آئی وے بسمیلہ مارکٹ آگا سروڑی جنسی شاپ نمبر نائنٹی فائف اور وٹس اپ کا نمبر ہے 0331 257 272 اور 0301 296 پورا سو